ہمارے جو مسلمان بھائی ہوا رہا ہے یا بہت سے ہمارے جو مسلمان بھائی ہوا گناہ رہا ہے جیسے جو گوگل کے پر کام کرتے ہیں جو ایڈسنس کے پر کام کرتے ہیں کرواتے ہیں یوٹیو یا بلک کے طرح اپنی ویب سیٹ کو پر ایڈسنس ہو رہا لیتے ہیں بلکل بھی احساس اس کا کرتے نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک کلٹر سسٹم دیا ہوا ہے گوگل ایک آن میں ایڈسنس ایک آن میں اس کلٹر کو میکسیمم ٹرائی رسٹریکٹ جتنا میکسیمم ہو سکتے ہیں آپ اس کو بڑھائیں تاکہ آپ اس کو جس کو بھی ہیں آپ اللہ صلی اللہ کے آگا آگا تو بگر ہیں اس کو صدقہ صلات کرتے رہے ہیں تاکہ ایسی کمائی جو ہے وہ نکل جائے لیکن جو مین مقصد ہے وہ بات کرنے کا الیکٹونکس ہو یہاں کپڑے ہوگا رہا ہو ان کو بلکل بھی کرنا چاہیز ہے ایسی کمائی بلکل حالہ رہا ہے نورمل ہے ایڈوکیشن ہو کو بھی ہو گئے جسیسے کپڑے ہیں کپڑوں میں کاثی کی طرح کی کٹگریز ہائیں بیکنی ہیں ابراں اور پینڈیتا ہے اگر میں میں اور پینڈی میں بھی کافی طرح کے فرق ہوتے ہیں جائے اس verses ہمارکے گون چیز ہمارے چینل کے اوپر میں آ جائے ہیں یا کچھ غلط چیز نہ آ جس کی قلک سے ہمیں پیتے سے آئے اب جو majority of the i believe is more than 90% پاکستان میں اتنی بڑے یہ حرام کی عادت پڑ گئی ہے i said more than ninety and definitely more than 95% ہے جتنے بھی youtube چرانے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے جتے بھی یوٹیوب چلانے والے لوگ ہیں ان میں میزک ہوتا ہے موویز ہوتی ہیں فضولیات قسم کی چیز ہوتی ہیں ان میں کسی چیز کے بھی یہ کماری حالات نہیں ہیں جس فرن ایک سیمپل موسٹ آف دا یوٹیوب کے چینل ہوتے ہیں ان کے پر فلموں کے بارے میں یا ریاکشن ہوتے ہیں یا یا فلانا ٹاپک ہوتا ہے مووی انڈسٹری کے بارے میں سب سے اچھا ان کے یوٹیوب چلانے کا ایک ٹاپک ہے وہ ہے مووی انڈسٹری ہولی ووڈ ہو گیا یا پاکستان کی انڈسٹری ہو گئی یا بولی ووڈ ہو گیا یہ سب سے اچھے ٹاپک ہے ان کے پر ان میں میوزک ہوتا ہے ایکٹرز اور ٹریکٹرز کے بارے میں بات ہوتی ہیں یہ ساری کمائی بلکل بھی جائز نہیں ہے آپ کو کمائی کرنی ہے آپ کو یہ حالال کے چیز لگایا ہے ایڈوکیشنل ہو گیا ایڈوکیشنل ہے یا نارمل ہاسی مزاک ہو گیا یہاں کسی قسم کی بھی چیز لگا چکتے ہیں جو ایک جائز ہے لیکن میجورٹی ہوتی جسے بھی انڈیا پاکستان میں مسلمان چینل چلانے والے ہیں سب میں ہولی ووڈ بولی ووڈ اور ایکٹرز اور ایکٹرز کے بارے میں ہوتی ہیں فضولیات ہوتی ہیں وی لاغنگ ہوتی ہے ایک بھی ساری کمائی بلکل بھی جائز نہیں ہے فضولیہ جو آپ کا بلکل بھی صدقہ جاری نہیں ہے صدقہ جاریہ آپ کو بنانا ہے آپ کوئی ایڈوکیشنل چیز بتائیں کوئی اچھی چیزیں بتائیں جو چیزیں کو فائدہ مند بتائیں دیکھیں مسلمان امت میں دوسری امت میں فارق یہ ہی ہے کہ دوسری امت کیر نہیں کرتی ہے لیکن مسلمان واحد امت ہے جو حلال اور حرام کا خیال لگتی ہے کہ کوئی بھی ان کے ہاتھ کوئی حرام چیز نہ ہو تو جتنی بھی کمائی کرنے والے بلوگر وغیرہ ہیں بلوگنگ چلانے والے ہیں یا یوٹیوبر ہیں ان سب کو کرنا بہت ضروری ہے اپنی چینل کو بند کریں میوزک والے یوٹیوب چینلز یہاں جتنے بھی جت میں میوزک ہے جس میں ویڈیو گرافی ہے جس میں خواتینوں کی تصویریں ہیں کچھ بھی یہ حلال کی کمائی ہے ہی نہیں ہے حلال کی کمائی ہے آپ کو عدلہ سے مانگیں آپ کو کوئی اور ذریعہ بنا دے لیکن یہ جتنی بھی ایڈسنس کی کمائی یہ بلکل بھی حرام نہیں ہے یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث سے یہ قرآن سے بلکل ایک قرآن سے ہی واضح ہے حدیث تو تو بات سیکنڈری ہے نا دیکھیں ہماری پرس پریورٹک ہے قرآن قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صورت نور کی آیت نور کتیز اور کتیز میں کہ جہاں پہ ظاہر محرم دیکھیں وہاں پہ نظریں جھکا رہے ہیں پھر وہ اس کے پتہ ہیں کہ جو آپ کو چیزیں انڈاکسیکیٹ کرتی ہیں انٹاکسیکیشن والی چیزیں میں انڈاکسیکیشن میں خالی ڈرنکس نہیں ہوتا ہے انڈاکسیکیشن میں میوزک بھی ہوتا ہے ایک فلتی ڈلٹی والی چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ اپنی چینل پہ ایک بے خوف ہو کے مسلمان جو ہماری جنگی جنرلی چنزر سارے اپنے چینل پہ چلا رہے ہیں وہاں پہ میوزک چل رہے ہیں وہاں پہ گانے پہ جانے چل رہے ہیں وہاں پہ وی لاغنگ ہو رہے تھے وہاں پہ گھر کی خواتینیں آ رہی ہیں وہاں پہ بھی ینگی لڑکیں آ رہی ہیں سب کچھ کر رہے ہیں سارے پیسے کے پیچھے پاہ رہے ہیں سارے پیسے پیچھ کے ہمارا چینل چل جائے ہمارے سبسکرائب آج جو ہمارے مسلمان امت کی فائدہ ہو اور جو غیر مسلمانوں کو بھی اس میں فائدہ ہو کہ یہ مسلمان امت ہے اور دی آر پریزنٹنگ سامتنگ سامتنگ باریز اگوڈ فرن ایڈوکیشن اور جو اسلامی کلی ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے جو ہمارے مسلمان زیادہ تاری چیزوں کو خیار نہیں رکھتے ہیں اپنے چینل کو بند کر رہے ہیں کی چیز کمائی جو ہے بلکل بھی حالات نہیں ہیں موسیقی